حافظوا على الصلوات والصلاة المسطا و قبول اللہ قانتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے جب انسان گھر سے چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لی جاتا ہے تو یہ نماز گھر میں نماز پڑھنے والی نماز سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے مسجد کی طرف جائیں تو اتمنان اور سکون سے جانا ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے اتمنان اور سکون کے ساتھ جا کے مسجد میں پہنچیں مسجد میں دائپوں سے داخل ہونا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابواب رحمتک اور پھر جب نماز پڑھنی ہے امام کے ساتھ نماز میں جب کھڑا ہونا ہے تو صفوں کو برابر کرنا ہے جس میں پون بھی آپس میں ملے ہونے چاہیے اور پون کا رخ قبلے کی طرف کر کے آپس میں پون کو جو ہے وہ ملائے جائے تمام صف میں تمام پون جو ہیں وہ سیدھے قبلے کی طرف ہوں اور آپس میں جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپس نے فرمایا سوو صفوفکم فإن تصویت الصفوف من اقامت الصلاة کہ لوگوں صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ابو داود کی روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو آپس میں ملاؤ قریب قریب ہو کے کھڑے ہو اور گردنوں کو کندوں کو جو ہے وہ برابر کرو آپس میں اور درمیان میں اگر خلل چھوڑتے ہو تو اس خلال یا وقفے کے اندر شیطان داخل ہو کے وصف سے ڈالتا ہے یاد رکھ لیں کہ کندوں کو برابر کرنا ہے پونک کو بھی آپس میں برابر کرنا ہے پوری صف کو سیدھا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور یہ صفوں کا سیدھا کرنا مرد کے لیے بھی ہوتا ہے اور جو عورتیں والوں جگہوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے لیے صفیں برابر کر کے آپس میں پون کے ساتھ پون ملا کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ پڑھنا ہوتی ہے نماز میں جب داخل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے چلو اس کی اقتداء کرو جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد فوراً اللہ اکبر کہو اور جب وہ رکو کرے تو اس کے فوراً بعد رکو میں جاؤ اور جب اٹھے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹھو امام کے ساتھ تو جا سکتے ہیں لیکن امام سے آگے جانے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی سخت وعید ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈر جانا چاہیے جو امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدے کی شکل پہ نہ بنا دیں یا اللہ اس کے سر کو گدے کا سر جو ہے وہ نہ بنا دیں اس لئے امام سے آگے نہیں ہونا ہے کوشش کرنی ہے کہ امام جب رکو میں جائے تو جب وہ پورا جو ہے وہ جھک چکا ہے تو پیچھے والے پھر جو ہے وہ جھکنے شروع ہوں گے اسی طرح جب امام سمی اللہ علیہ ونحمدہ کہہ کے اٹھے گا تو جب سیدھا کھڑا ہو جائے پھر پیچھے والے جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوں گے اسی طرح جب سجدے میں جائے گا تو جب وہ اللہ وکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے پھر پیچھے والوں کو جو ہے اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے اسی طرح جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو جب اللہ وکبر کہہ کے اٹھ کر بیٹھ جائے بعد میں جو ہے وہ پیچھے والوں کو اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نماز میں امام کی اتداء کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نمازیں پانچ نمازیں ہیں ان میں سے تین نمازیں ایسی ہیں مغرب کی، عشاق کی اور فجر کی نماز یہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جب امام کے پیچھے پڑی جائیں گی جماعت میں تو امام اونچی قیرات کرتا ہے جس میں صورت الفاتحہ اور بعد والی قیرات اونچی جو ہے وہ کی جاتی ہے جب مقددی پیچھے پڑھ رہا ہے نماز امام کے پیچھے تو صورت الفاتحہ تو اسے ہر صورت میں پڑھنی ہے امام کے پیچھے جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے اسے صورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جب امام اونچی قیرات کر رہا ہے اسے جو ہے ان رکعات میں امام کے پیچھے آہستہ قیرات کرنی ہوتی ہے اور امام جو ہے وہ ان جہری نمازوں میں تو انچی قیرات کرتا ہے صورت فاتحہ اور بعد والی صورت کی اور جو سری نمازیں ہیں یعنی زہر اور اثر کی ان کے اندر جو ہے وہ آہستہ قیرات کرتا ہے ہاں کبھی کبار تھوڑی سی انچی آواز ہو جائے کوئی ایک آیت یا آدھی آیت یا کسی آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ اونچا جو ہے وہ امام پڑھ دے تاکہ پیچھے والوں کو بتانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے کہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے اسی طرح اس کے اندر یہ بھی مسئلہ جان لیں کہ جب امام نماز شروع کر چکا ہے اور بعد میں کوئی انسان پیچھے ملنا چاہتا ہے تو امام کے ساتھ ملنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد کہنے کے بعد فوراً اس عمل میں چلا جانا چاہیے جس میں امام موجود ہے مثال کے طور پہ امام رکو میں چلا گیا ہے تو پیچھے سے آنے والا اللہ اکبر سیدھا کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا اور پھر سیدھا رکو میں چلا جائے گا اسی طرح جب امام سعیدے میں گیا ہوا ہے تو پیچھے والا جو نماز میں مر رہا ہے لیٹ آنے والا تو وہ جو ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر پوری طرح سیدھا ہو کے کہے گا اور پھر اس کے بعد ہاتھ باننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ امام جہاں پہنچا ہے وہیں سے شروع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہو گیا اب اسے سیدھا جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے یہ اتحیات میں بیٹھا ہے تو امام کے ساتھ وہیں جا کے بیٹھ جانا ہے امام جس رکن میں اسی سے جو ہے وہ نماز کو شروع کرنا ہے اور پھر جتنی رکعات امام کے ساتھ ہو جائیں اتنی رکعات اس نے پڑھ لی اور پھر اپنی باقی اس کی رکعات جو رہ گئی ہیں مثال کے طور پر دو رکھتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں دو رکھتیں باقی جو ہے اس کی رہ گئی ہیں تو وہ امام کے ساتھ دو رکھتیں پڑھنے کے بعد جب امام پوری طرح دونوں طرف سلام پھیل لے جب امام پوری طرح سلام پھیل لے تو اب وہ اپنی رکعات تیسری کے لیے کھڑا ہوگا امام کے ساتھ اس نے دو رکھتیں پڑھی ہیں اب کھڑے ہو کر جو اس رکعات کو شروع کر رہا ہے وہ اس کی اپنی تیسری رکعات ہے اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعات پڑھ کے پھر آخر میں اتحیات میں بیٹھ کر اس طرح کر کے اسے جو ہے وہ نماز پوری کرنی چاہیے یہ ہے امام کے پیچھے لیٹ آنے والی کی نماز اللہ تلہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے